ہمارے پیچھے تو پورا ایک اہل حق علماء کا ایک گروہ کھڑا ہوا ہے یہ ان کے عزت کا سوال تھا میری ذات کیا ہے میری کیا حق جو آپ کو آپ کے اسلاف سے ہٹا رہا ہے اور یہ کہہ کے کہ میں بابو کو نہیں مانتا اس کا مطلب وہ نیا بابا بن کے نئے بابی پن کی بنیاد رکھ رہا ہے وہ وہ کہہ رہا ہے سارے بابو سے ہٹا کے سب کو کس کا مرید بناو سب مجھے بابا سمجھے باقی ساری قوم بابا لیس ہو جائے وہ نا اس طرح نہیں ہے دھوکہ دینا بند کریں پرانے بزرگ آپس میں شیر و شکر نہیں تھے شیر و شکار کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی تو زمان بڑی میٹھی ہوتی تھی المحند ہند کی تلوار علمفند ایک پاگل سٹھے آئے ہوئے بابے پر کسے کہا آمزہ بریلوی صاحب کروڑوں بزرگوں کے امام یہ کہتا ہے بزرگوں کا عدب نہیں کرتے آپ دوسروں کے بزرگوں کا عدب نہیں کرتے ہیں المفند کہہ کے انہیں پکارتے ہیں اس میں لکھا کہ آمزہ بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہو گیا ہے چودوی صدی کے علماء کو رضی اللہ عنہم جیسا کہ شیعاتین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء پر دیکھو کڈی کڈی نسبتہ حملہ دیتا ہے المحند میں انہوں نے آگے چل کر اہل عدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وہابی جو ہیں محمد بن واب صاحب اور ان کے فالورز یہ خوارج کی ایک جماعت ہے اختواہ شامی رد المحتار کا ابن عبدین شامی نے ان کو ڈیکلیئر کیا ہے کہ خوارج کی ایک جماعت لوگ کہتے ہیں انجینئر آگ اخترافات کو بڑکاتا ہے سر بہنیں کہاں سے بڑکا ہے یہ تو سب کچھ آپ کے بزرگ کر کے گئے ہیں پھر کہتے ہیں گندی مکھی ایک گند پر بیٹھتی ہے میں تیار ہوں جناب بس صرف یہ بھی سال بتا دیں یہ گند پھیلایا کس نے تھا آپ پورا جملہ کریں انجینئر صاحب وہ گندی مکھی ہیں جو ہمارے بزرگ جن کو ہم رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ان کے گند کو صاف کر رہے ہیں تو میں گندی مکھی بننے کے لیے تیار ہوں ہم یہ چیزیں ہائلائٹ اس لیے کرتے ہیں کہ جب تک بابوں سے دسبردار نہیں ہوتے اور کتابوں کے ساتھ نہیں جوڑتے اور صرف ان بابوں سے جوڑیں جو کتابوں کو حق مانتے ہوں جن کتابوں کی بنیاد پر انہوں نے عزت اویل کی تھی یہ بزرگوں چودہ سو سال میں اور کسی کو دین سمجھ نہیں آیا یہ کب ہم نے کہا ہے ہم نے کہا چودہ سو سال سے جو دین آپ بتا رہے تھے نا کتابوں میں وہ جو آپ کو کتابیں دیتے رہے نا وہ خود بھی اس پر عمل نہیں کریں میرا مقصد ان باتوں کو کر کے فرقہ واریت کو جاگر کرنا نہیں ہوتا بلکہ فرقہ واریت کو ننگا کرنا ہوتا ہے اگر یہ باتیں اچھالنے کے بعد میں یہ کہوں نا یہ سارے کافر ہیں پھر تو آپ کیسے فرقہ واریت کر رہے ہیں جب ان ساری باتوں کو ہائلائٹ کرنے کے بعد میں آپ کو مرض کی تشخیص کر رہا ہوں کہ اصل مرض بابے ہیں ان سے دسبردار ہوں آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہوئے علمی اختلاف کے ساتھ رہے ہیں یعنی وہی ہم نے عرض کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور جب تو نے یہ غور کر لیا تو تیرے اندر سے واز نکلے گی کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی جس طرح کی لینگویج آلہ حضرت نے حسام الحرمین میں دیوبندیوں کے بارے میں استعمال کی ہے اور جس طرح کی جوابن المحنت اور المفنت کے اندر دیوبندیوں نے قلیل احمد سارنپوری نے آلہ حضرت اور ان کے فالورز کے لیے استعمال کی ہے میں نے تو اس طرح کوئی زبان استعمال بھی نہیں کی جو آپ کے بزرگوں کی زبان ہے یہی مولانا صاحب مفتی صاحب کہتے تھے نا کہ جی وہ خامخواہ انجینئر اختلافات کو ہائی لائٹ کرتا ہے ہمارے بزرگ تو آپس میں ان کے فرو اختلافات تھے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں صدیوں سے یہ چلتے آ رہے ہیں میں نے تو اپنی زندگی میں اب تک حالکہ میں تو درس نظامی میں نے پڑھا ہے میں نے المحنت المفنت کا ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ قصے پرانے ہو چکے تھے یہ بیسے ختم ہو چکی تھی نئے سرے سے ایک پرانے قصے اٹھا کے امت میں آگ لگا دینا تو میں نے اس پہ کہا تھا نا مزا ہے نا کدھے کدھر بہت لینی چیزی نا اس طرح نہیں ہے دھوکہ دینا بند کریں پرانے بزرگ آپس میں شیر و شکر نہیں تھے شیر و شکار تھے اور عرض کی ہے پھر سے اب لوگوں کو تو سن بھی یاد ہو گئے ہاں جی 1905 میں آلہ حضرت امام عزب ریلوی صاحب نے ایک کتاب لکھی حسام الحرمین حرمین کی تلوار اور انہوں نے کسی غیر مسلم پہ نہیں چلائی ہے دیوبندیوں کے اوپر اس میں انہوں نے چار علماء دیوبند اور پانچ میں غلامت قادیانی دجال کے اوپر کفر کا فتوہ لگایا اور بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ یہ تمام علماء اور ان کے ماننے والے اور ان کے کفر میں شک کرنے والے بھی کافر ہیں اس پہ اجماع ہے یہ بالاجماع مرتد ہیں یعنی بریلوی یعنی اگر دیوبندیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جی اپنے بزرگوں کے بارے میں شک کرنے لیں ان کو تو یقین ہے کہ بزرگوں نے کچھ نہیں کیا تو کروڑوں دیوبندیوں کو فارق کر دیا حمزہ بریلوی صاحب نے شیر و شکار یہاں پہ یہ شیر تھے اور شکار تھے دیوبندی اس کے جواب میں دیوبندیوں نے کتاب لکھی المحند علی المفند کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی تو زمان بڑی میٹھی ہوتی تھی المحند ہند کی تلوار علی المفند ایک پاگل سٹھے آئے ہوئے بابے پر کسے کہا آمزہ بریلوی صاحب کروڑوں بزرگوں کے امام یہ کہتا ہے بزرگوں کا عدب نہیں کرتے آپ دوسروں کے بزرگوں کا عدب نہیں کرتے ہیں المفند کہا کہ انہیں پکارتے ہیں اس میں لکھا کہ آمزہ بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہو گیا ہے چودمی صدی کے علماء کو رضی اللہ عنہم جیسا کہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء پر دیکھو کڑی کڑی نسبتہ حملان دے نے اور یہ صرف ان کا آپس کا مسئلہ نہیں ہے المحند میں انہوں نے آگے چل کر اہل عدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وہابی جو ہیں محمد بن وہاب صاحب اور ان کے فالورز یہ خوارج کی ایک جماعت ہے آج ویسے یہ سعودیہ سے ریال کھانے کے چکر میں ایک پلیٹ فارم پر آئے ہیں ادروائز ان کے بزرگوں نے المحند سے بھی بہت پہلے المحند میں تو انہوں نے ریفرنس کوٹ کیا فتاوہ شامی رد المحتار کا ابن عبدین شامی نے ان کو ڈیکلیئر کیا ہے کہ خوارج کی ایک جماعت ہے تو خارجی کہتے ہیں اہل عدیث کو بھی خارجی بریلویوں کو بھی فارق سب ایک دوسرے کو فارق اور لوگ کہتے ہیں انجینئر آکھ اخترافات کو بھڑکاتا ہے سر بہنیں کہاں سے بھڑکا ہے یہ تو سب کچھ آپ کے بزرگ کر کے گئے ہیں پھر کہتے ہیں یہ گندی مکھی ہے گند پہ بیٹھتی ہے ہاں مجھے انہوں نے کہا گندی مکھی ہے اور مکھی گند پہ بیٹھتی ہے میں تیار ہوں جناب بس صرف یہ بھی سال بتا دیں یہ گند پھیلایا کس نے تھا آپ پورا جملہ کریں کہ انجینئر صاحب وہ گندی مکھی ہیں جو ہمارے بزرگ جن کو ہم رضی اللہ عنہ ہم کہتے ہیں ان کے گند کو صاف کر رہی ہے تو میں گندی مکھی بننے کے لیے تیار ہوں کہ گند آپ کے بزرگوں کا تھا تو جب آپ کے بزرگوں کا گند میں صاف کر رہا ہوں تو پھر بزرگ کسے ماننا چاہیے جو گند کر کے گیا ہے یا جو صفائی کر رہا ہے مجھت اتنا مانئے گا مجھے نہ 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 یہ کام نہیں کرنا تو ہم یہ چیزیں ہائلائٹ اس لیے کرتے ہیں کہ جب تک بابوں سے دسبردار نہیں ہوتے اور کتابوں کے ساتھ نہیں جڑتے اور صرف ان بابوں سے جڑیں جو کتابوں کو حق مانتے ہوں جن کتابوں کی بنیاد پر انہوں نے عزت اویل کی تھی کہتے ہیں کہ بزرگ کوئی چودہ سو سال میں اور کسی کو دین سمجھ نہیں آیا ہمارے پیچھے تو پورا ایک اہل حق علماء کا ایک گروہ کھڑا ہوا ہے یہ ان کے عزت کا سوال تھا میری ذات کیا ہے میری کیا حق یہ کب ہم نے کہا ہے ہم نے کہا چودہ سو سال سے جو دین آپ بتا رہے تھے نا کتابوں میں وہ جو آپ کو کتابیں دیتے رہے نا وہ خود بھی اس پر عمل نہیں کرتے تھے کہتا ہے بزرگوں کی نسبت سے کتابیں آپ تک پہنچی ہیں تو ان کے بزرگوں چٹیے تو سب تو پہلے میں پرنٹنگ پریس والوں کو چٹوں گا جن ان کے پرنٹنگ پریس پہ یہ قرآن اور بخاری مسلم چھپے ہیں وہ تو ہیں غیر مسلم گوھرے کہیں گے نہیں وہ ٹرانسفر کیا ہے انہوں نے آپ نے دیکھنے کتاب کے اندر کیا لکھا ہے تو سرحہ آپ کے بابوں نے بھی ٹرانسفر کیا ہے اگر وہ خود اس پر عمل نہیں کرتے رہے اور خود آپ یہ مانتے ہیں کہ بریلویوں کے بزرگ جائیں وہ قرآن اور سنت پہ نہیں چلتے رہے اور بریلوی آپ کے بزرگوں کے بارے میں مانتے ہیں کہ وہ قرآن اور سنت پہ نہیں چلتے رہے اسی طرح نا تو جب اسی بات کو میں کمبائنڈ فارم میں کر دیتا ہوں تو مجھے کس چیز کی گالیاں نڈہ انوے قتل دے تو اسی بھی کیتے رہے 99 قتل تو آپ نے بھی کیا نا اپنے سوا ہرے کو کہا نا گمرا میں نے کہا دیا آپ کے بزرگوں نے بھی یہی جی گمراہییں پھیلائیں ہیں تو میں نے ایک ہی کر کے سینچری پوری کی ہے تو میں مجرم ہو گیا ہوں یہ جو لوگ آپ کو یہ دھوکہ دیتے ہیں نا کہ پرانے بزرگ بڑے اچھے تھے وہ آپس میں شیر و شکر تھے یہ پچھلے والے جو ہیں یہ لڑ رہے ہیں نہیں نہیں سر وہ شیر و شکار تھے آپس میں ان کے سب سے بڑے امام بریلویوں کے آلہ حضرت امام آمزہ بریلوی المتوفہ تیرہ سو چالیس ہجری با مطابق نائنٹین ٹوئنٹی ون جو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے آپ ذرا ان کے ملفوضاتِ آلہ حضرت نکال کے دیکھ لیں ان سے پوچھا گیا ہے کہ اگر وہابیہ کی جماعت ہو رہی ہو تو اکیلے نماز پڑھی جائے یا اس امام کے پیچھے اور آمزہ بریلوی صاحب وہابیہ جو ہے نا وہ دیوباند اور اعلیدیس دونوں کو کہتے ہیں ان کا کومن نام رکھا ہے تو اب اس کے جواب میں اب یہ سوال تھا تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وہابیہ کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے یعنی وہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی تو اپنی نہیں ہو رہی تو آپ اس کے پیچھے کیا پڑھیں گے پھر سوال ہوا اسی ملفوضاتِ آلہ حضرت میں کہ وہابیہ کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کفار کی مساجد مثلے گھار کے ہیں یعنی انہوں نے کافر کہا یہ کہتے ہیں نا تکویم نہیں کرتے تھے ڈریکٹ انہوں نے کٹیگوریکل پھر تیسرا سوال ان سے ہوا کہ یہ یہ وہابیہ کی جو ازان ہے تو انہوں نے کہا کہ جی ان کی ازان کوئی ازان نہیں ہے البتہ کبھی ازان دے رہے ہونا تو جہاں اللہ کا نام آئے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تو آپ اس پہ پروٹوکول پہ عز و جلہ اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں باقی ان کی ازان بھی ازان کوئی نہیں ہے ابھی اس کی اگلی قسم بھی باقی ہے احکامِ شریعت جو عالی حضرت کی اپنی کتاب ہے ملفوضات سے بعض لوگ بھاگتے ہیں یہ ان کے بیٹے نے جمع کیے مفتی آزم ہند مصطفی رضا خان نوری اور دعوت اسلامی والوں نے چھاپی ہے اور جیلم شہر سے چھپی ہوئی ہے جیلم کو یہ شرف حاصل ہے ہمارے شہر کو اور احکامِ شریعت دعوت اسلامی نے خود چھاپی ہے اس میں عالی حضرت سے جب زبیعہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہابیہ اہلِ عدیث دیوبندی قادیانی قادیانیوں کو ان کے ساتھ ذکر کی آپ ذرا دیکھیں اور روافظ کہتے ہیں کہ ان کا جو زبیعہ ہے نا وہ حرام ہے اگرچہ ایک لاکھ دفعہ اللہ کا نام لے ان کا زبیعہ حرام ہے اور ساتھ علیقہ کے یہودوں نصارہ کا زبیعہ حلال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اہلِ عدیث اور دیوبندیوں کو یہودیوں اور نصرانیوں سے بتر سمجھتے ہیں تو وہ لوگ ہمارے اختلافے رہے کو کہاں سے قبول کریں گے اب یہ لاکھ اہلِ عدیث کے علماء جو ان کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیں کہ ہم ایک تسبیح میں پروہے گئے ہیں تینوں فرقے ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہلِ عدیث جو بندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے تسبیح ورڈ کے پر ہماری ہے وہ آپ نے دیکھا نہیں تھا جب بابا جی کا کلیپ آیا تھا ازان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یار ان کو تو چھوڑے ہیں کہتے ہیں ڈبنگ ہوگی ڈبنگ نہیں ہوئی سب کو پتا ہے کہنے والے کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے انہوں نے آخری وقت تک اس کو ڈس آن نہیں کیا یہ میں خادم رزبی صاحب کو سروٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ڈس آن نہیں کیا وہ جنورلی انہوں نے بات کی تھی خود نہیں انہوں نے تردید کی ہے تو آلہ حضرت نے تو لکھ کے کی ہوئی ہے تو اس پر انہوں نے کیا مزار اقبال کے اوپر کہا تھا کہ جی چھڑ دو وابیان دی کے ڈیزان ہے تے سورہ نے زور نے اور یہ میں بتا ہوں اتنی اتنی موٹی گالی ہے کہ اگر آپ اس کی شرہ بیان کریں یعنی جس طرح مخلوق میں سور جو ہے ایک بد ترین جانور ہے اس طرح سوروں کے اندر اگر کوئی بد ترین سور ہے تو یہ ہے یہ ہے مطلب چھڑ دے ہو نا دی کے ڈی گالہ یہ تے سورہ نے سورہ نے یہ پنجابی میں نے کہا تھا میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا تو جب یہ رویہ ہوں تو پھر آپ اور دیکھ لیں جی انہوں نے جن کو کہا سورہ نے سور اور وہ یاد رکھیں یہ ازان تھی دیوبندیوں کی کیونکہ بادشاہی مسجد میں جو ازان ہو رہی تھی نا بادشاہی مسجد دیوبندیوں کے پاس ہے یہ دیوبندیوں کے بارے میں انہوں نے کہا ہے وہابی منہ بتایا نا کہ دیوبندی اور اعدیس دونوں کو یہ کمائنڈ فارم میں وہابی کہتے ہیں تو میرے خیال ہے اس کے بعد اب عوام کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ ہم اس طرح کے ایشیوز کے پر بات کیوں کرتے ہیں میرا مقصد ان باتوں کو کر کے فرقہ واریت کو جاگر کرنا نہیں ہوتا بلکہ فرقہ واریت کو ننگا کرنا ہوتا ہے اگر یہ باتیں چھالنے کے بعد میں یہ کہوں نا یہ سارے کافر ہیں پھر تو آپ کیسے فرقہ واریت کر رہے ہیں جب ان ساری باتوں کو ہائیلائٹ کرنے کے بعد میں آپ کو مرض کی تشخیص کر رہا ہوں کہ اصل مرض بابے ہیں ان سے دسبردار ہوں آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہوئے علم اقتلاف کے ساتھ رہے ہیں جب تک بابے سلامت ہے نا اور ان کی عزت جس لیول پہ ان لوگوں نے کی یہ سلامت ہے تو پیچھلے لوگ جوڑ ہی نہیں سکتے سر کیسے جوڑ سکتے ہیں جب بڑوں نے انہیں اسلام سے نکالا ہے پیچھے کو جرت بھی کرے نا تو اس کو اپنا بیانی واپس لینا پڑے گا تو قائم رہے نہیں سکتا اس کے اوپر کلیریفکیشن دینی پڑ جاتی ہے کہ یہ آپ کہیں ادھر تو نہیں لگ گئے ہیں کہ آپ نے یہ تو نہیں کر لیا میں نے یہ چیلنج دیا تھا کہ یہ جو ایک وہابی مولانا ہے لاہور کے یہ دعا مغفرت کبھی بھی نہیں کریں گے خادم رضوی صاحب کے لیے تو اس کے جواب میں تو یہ ہونا چاہیے تھا وہ اگلی ویڈیو میں کہتے ہیں لے پھر میں کر لگاؤں نہ لے کے انہیں بعد کا روح ہی بدل دیا اور کہا کہ اگر کوئی نہ کرتا ہو ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں جا دفع ہو جا آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر جا تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں کوئی بریلوی ہو کوئی دیوبندی ہو کوئی اہلِ عدیث ہو اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرق نہ کیا ہوگا اپنے گناہوں کو بگت کے جنت میں چلا جائے گا تو میں نے بتایا تھا کہ وہ تو بریلوی بھی کہیں گے کہ اگر کوئی اہلِ عدیث گستاقِ رسول نہ ہو تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا اب اگلہ پوچھیں کہ اہلِ عدیث کے گستاقِ رسول کوئی ایسا ہے آپ کی نظر میں کہیں گے نہیں ساری گستاق نے شکلہ نہیں بیکھتے نہ دیا ذلخ ویسرہ تمیمین الملدیا نے ہاں اور اہلِ عدیثوں سے پوچھیں وہ کہیں گے جی کوئی بریلوی اگر شرق نہ کرتا ہو تو پوچھے کوئی ہے تو کہیں گے کیڑے سارے ہی نے تو یہ انہوں نے لبادے اوڑے میں اور خامخواہ جو ہے وہ پبلی کو دھوکہ دے رہے ہیں جب تک بابوں سے آپ دسبردار نہیں ہوں گے نا امت کبھی بھی اتحادِ امت کے حوالے سے کبھی بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی اور بابوں سے دسبردار ہو کر کتابوں پہ آ جائے ہیں یعنی وہی ہم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور جب تُو نے یہ غور کر لیا تو تیرے اندر سے واز نکلے گی کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہوگی جی